بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج اللہ کے خزانوں کی تین چابیاں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ تین چابیاں جس نے بھی ان چابیوں کو استعمال کیا جس نے بھی ان چابیوں کو اختیار کیا وہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا ہر مشکل اس کی آسان ہو جائے گی ہر بیماری سے نجات ملے گی اور وہ جلد ہی لاکھوں میں کھیلے گا اور یقین نہیں آتا تو ایک بار اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں یقین نہیں آتا تو ایک بار لازمی اسے کریں مالدار بن جاؤ گے وظیفہ کرتے ہی نہیں تو چینل پہ دوبارہ کبھی نہ آنا معزز سمین اکرام اللہ کے خزانوں کا دروازے کھولنے والی اللہ کے خزان غیبی خزانوں کے دروازوں کی چابیاں یہ وہ تین چابیاں ہیں جو مشکل سے نجات دینے والی ہیں یہ وہ تین چابیاں ہیں جو مصیبت سے چھٹکارے کے لیے یہ وہ تین چابیاں ہیں جو بیماریوں سے نجات کے لیے یہ وہ تین چابیاں ہیں جو ہر پرشانی ہر ٹینشن ہر بیماری ہر حتیٰ کہ ہر ہر مصیبت سے انسان کو بچانے والی ہیں تو اگر آپ بھی پرشان ہیں اگر آپ بھی مصیبت میں ہیں اگر آپ بھی تکلیف میں ہیں تو ان دین چابیوں کو لگائیے اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولیے جب کھل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مصیبتیں حل ہو جائیں گی آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی تو آئیے چلتے ہیں ان تین چابیوں کی طرف اس وظیفے کی طرف حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتا مصیبت لے کر پرشانی لے کر مشکلات لے کر آپ اس کو تین چابیوں والا عمل بتاتے ہیں اس سے بڑھ کر پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے خاص مردین کو یہ تین چابیاں رب کے غیبی خزانوں کو کھولنے والی وہی دیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور کم ہی عمل بتایا کرتے تھے معزز سمین اکرام حضرت سلمان علیہ السلام کے خاص وزیر آصف بن برخیہ کے پاس اللہ کے غیبی خزانوں کی جو چابی تھی یہ وہی چابی آپ کو بتانے لگا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعن بن بعورہ ایک بہت بڑا مستجاب دعوات تھا اس کے پاس اللہ کے خزانوں کی جو دو چابیاں تھی یہ وہی دو چابیاں اور ایک آصف بن برخیہ والی تین چابیاں لے کر حاضر ہوا ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر سب سے پہلے اپنی مصیبت کو اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو لکھنا ہے ہفتوار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کے لئے بھی دعا کروائی جا سکے معزز سمین اکرام اس کے بعد آپ نے وظیفے کو شروع کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے پانچ مرتبہ تعوض کو پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفز صحیح نہیں تو پھر اسی ویڈیو میں سے پانچ بار سنیں اور ایک بار اپنی زبان سے لازمی ادا کریں پھر اس کے بعد سات بار آپ نے تصمیع پنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اسی ویڈیو میں سے سات بار سننی ہے اور ایک بار اپنی زبان سے ادا کرنی ہے اگر آپ کا تلفز صحیح نہیں اگر تلفز صحیح ہے تو خود یہ عمل کیجئے اس کا بہت بڑا اثر ہوگا جو انسان خود کرتا ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سات بار درود پاک پڑنا ہے اللہم سلے على محمد وعلى آل محمد کما سليت على ابراهیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک ت على ابراهیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ پڑھنے کے بعد معزز سمین اکرام آپ نے جب یہ پڑھ لی تو سات بار پڑھنی ہے اگر تلفز ٹھیک نہیں ہے تو سات بار اسی میں سے سنیں اور ایک بار اپنی زبان سے ادا کریں پھر اس کے بعد تین چابیاں وہ کونسی ہیں دو چابیاں یہ ہیں ان کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور تیسری اس کو بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے والی چابیاں ہیں پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور تیدیس مرتبہ استغفار کرنا ہے استغفر اللہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا لگتار سات دن کا یہ عمل ہے معزز سمین اکرام عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں وقت کی قید بھی نہیں ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا عمل کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اور عمل کرنے کے بعد ہر کسی کو بتانا ہے جو جو آپ کی مشکلات اس عمل کے ذریعے سے دور ہوں گی آپ نے وہ مشکلات بتانی ہے کہ میری یہ مشکل اس عمل کے ذریعے سے دور ہوئی میری یہ مشکل اس عمل کے ذریعے سے دور ہوئی معزز سمین اکرام اگر آپ کی مشکلات دور ہو جائیں تو اپنی فیملی میں اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں لازمی اس کو شیئر کیجئے گا اور جو آدمی جتنا شیئر کرے گا اس کی اتنی مشکلات ختم ہوں گی تو ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی دلوں کی دکھوں پر مرحم رکھنے کے لیے شیئر کرنا نہ بھولئے گا